جس طرح مخلوق کے درجات اور مراتب روحانیہ کے درمیان فرق اور امتیاز ہے اسی طرح ظاہری احوال بھی مختلف ہیں اسی لیے جب مخلوق کی تقسیم ہوئی تو ایک مخلوق اردی حیوانی ہے اور دوسری مخلوق بالائی روحانی اور ردوانی ہے اردی حیوانی کے پھر دو قسمیں کی ایک انسانی اور ایک غیر انسانی اور اسی طرح عالم روحانی میں ایک ملکوتی اور ایک جبروتی تو یوں تقسیم فرمائی کہ اور ہر مخلوق نے اس پیالے سے اپنے حصے کا گھونٹ پینا ہے یعنی موت کو گلے لگانا ہے کہ کل نفس ذائقت الموت امام غزالی کتاب کشف علوم الآخرہ میں لکھتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے اس کتاب میں تین مختلف مقامات پر لکھی اور اللہ نے تین موتوں سے تمام عالمین کا ارادہ فرمائے اور وہ تین عالموں کے جو متخیر ہیں اور تین جہانوں کے باشندوں پر موت آئے ایک عالم دنیاوی ایک عالم ملکوت ایک عالم جبروت عالم دنیاوی اس میں آدم علیہ السلام اور ان کی تمام مولات اور اسی طرح تمام قسم کے حیوانات عالم دنیاوی میں آتا دوسری ملکوتی مخلوق جس میں فرشتے اور جن ہیں اور اہل جبروت سے مراد برگزیسہ فرشتے ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ یستقی من الملائکتی رسولوں ومن الناس اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور آدمیوں میں سے ان برگزیسہ اور چنے ہوئے فرشتوں سے مراد کروبین حاملین عرش اور پردہائے جلال خداوند کے مقرب فرشتے ہیں جیسا کہ اللہ فرماتا ہے ان کی تعریف میں سورة الانبیاء میں اور اسی کے ہیں جتنے آسمان اور زمین میں ہیں اور اس کے پاس والے اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں اور اس کی تزبیرات اور دن بیان کرتے ہیں اور لا یفترون اور سستی نہیں کرتے ہیں یہ بارگاہ اقدس کے فرشتے ہیں اور اگر ہم کوئی بہلاوہ اختیار کرنا چاہتے تو اپنے پاس سے اختیار کرتے ہیں اگر ہمیں کرنا ہوتا سے یہی قدسی صفات فرشتے مراد ہیں اور دنیا اور اس سے حسن چاہに کہیں میں کبھی نہیں کر گا